اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت المسلمین محسلہ کے صدر محترم دیگر ذمہ داران شعبہ دعوت جماعت المسلمین کے کارکنان شیخ صلاحوید مقبول صاحب حفظہ اللہ محترم علماء کرام دیگر بزرگو بھائیو اسلامی ماں اور بہنو آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا مرکزی عنوان آپ کے سامنے ہیں بار بار اس کا اعادہ ہو رہا ہے محسین انسانیت کانفرنس محسین انسانیت سے مراد ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے مقصود مدلول اور مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا مردوں کے لیے رحمت عورتوں کے لیے رحمت بڑھے ہوں جوان ہوں بچے ہوں غلام ہوں آزاد ہوں جانور ہوں جن ہوں نباتات ہوں جمادات ہوں ہر کسی کے لیے رحمت کیسے کیوں آپ رحمت ہے کیوں آپ محسین انسانیت اس لیے کہ انسانیت کو عروج دینے کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنی تعمیر و ترقی میں ان تمام چیزوں کو سب سے بھرپور اور معقول انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے آپ نے جو دین پیش کیا وہ انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے یہ جملہ ہم بار بار سنتے ہیں لیکن یہ ایک کتاب ہے دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسانی طبیعت فطرت تقاضوں کو بھرپور طریقے سے رعایت کرتے ہوئے وہ تعلیمات دیتا ہے یہ اسلام ہماری فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یہ اسلام ہماری انفرادی اجتماعی ضروریات کا لحاظ کرتا ہے ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے انصاف کو قائم کرتا ہے امن و امان کے قیام کی زمانت دیتا ہے لوگوں کے درمیان محبت پریم قائم ہو اس کا صرف اور صرف اگر روح زمین پر کوئی دین دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے یہ کوئی ہوائی اور صرف عقیدت مندانہ اندھا دعویٰ نہیں ہے دلائل کی بنیاد پر تاریخی اور علمی شہادتوں کی بنیاد پر کیا جانے والا دعویٰ ہے آج ہم دنیا کا کوئی بھی خطہ دیکھیں بڑے بڑے دعویٰ ہیں ترقی آفتہ ابھی آپ شیخ سے سن رہے تھے کہ اسلام سب سے زیادہ موڈرن اپ ٹو ڈیٹ دین ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود جبکہ ہمارے خلاف ہزاروں ویب سائیڈز موڈ سیکڑوں کی ٹی وی چینلز اخبارات رسائل حکومتیں ان کی مشنریز اور نہ جانے کون کون سے تیار شدہ تربیت یا آفتہ افراد کام کر رہے ہیں تعداد پوری دنیا میں حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہے یہ اس کا آج چھیکتا چھلاتا اس کی حقانیت کی دلیل ہے ثبوت ہے کہ یہ دین رحمت ہے مخالفتوں کے باوجود لوگ اسے قبول کر رہے ہیں ہم دیکھیں دنیا میں میں نے ارسکا ارس کیا کہ متمدین دنیا ہے چمک دمک ہے ہر طرف لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت سسک رہی ہے بڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں اپنی سسکیاں بھرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کو فرصت نہیں ہے حوالے کر دیا ان کے گورنمنٹ کے نوجوان بچیاں خریدی بیچی جا رہی ہیں تجارت کا سامان بنا دی گئی ہیں جب تک ان کے اندر کشی سے ان کا بھاو لگتا ہے یہاں اس محذب اور شریفانہ قرآن میں اس طرح کے الفاظ یا باتیں بیان کرنے میں شرم آتی ہے لیکن یہ اس دنیا کی زندگی کی سچی اور ننگی حقیقت ہے کہ عورتیں جتنی بے عبرو آج ہو رہی ہیں ہماری خواتین اپنے تقدس کو پامال کر رہی ہیں عزت و عبرو کو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی انصاف کا جس طرح گلہ گھنٹ رہا ہے دنیا کے کسی بھی حصے اور خطے میں اس سے پہلے شاید جاہلیت کا دور ہی اس کی مثال بن سکے ہمارے ملک میں ابھی دیکھا آپ نے سپریم کورٹ نے پھٹکا رہا بلکیز بانو کیس کے مجرمین کو جن پر جنب ثابت ہوا سزا نافذ ہوئی ایک حکومت نے مجرمین کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے الفاس کام کیا ان کو رہائی دلا دی اور ابھی وہ فرار ہیں ہمارے ہاں بڑے پیمارے پر مذہبی بنیاد پر کسی کی زمین چھین کر اپنی عبادتگاہ بنانے کی روایت ڈال دی گئی ہے لوگ اس پر خوش ہیں اسے صحیح سمجھ رہے ہیں پرجوش انداز میں سب کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں ضرورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو برمالہ کھلے عام کہتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عدالتوں کے دھر و دیوار پر لکھ دینے چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ لَوْسَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدْ لَقَتَا تُوْ يَدَحَا اگر فاطمہ بنتِ محمد یعنی میری لختِ جگر اور بیٹی وہ بھی چوری کر بیٹھے تو اسلامی قانون کی دھار اس کے سامنے کند نہیں ہوگی کہ نبی کی بیٹی ہے میں اس کا بھی ہاتھ کار دوں گا ایسا بیلاغ قانون نہ صرف اسلام نے تھیوریکل بیان کیا بلکہ عملی طور سے اس کے نفاظ کو پیش کیا اس کی عالی اخلاقی تعلیمات دنیا میں محبت و ہمدردی باٹنے کا زبردست نظام صرف اسلام میں ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ہلکا بگوش ہو رہے ہیں ان حالات میں بھی تو اسلام کی تعلیمات یہ ساری انسانیت کے لیے احسان ہے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انام ہے اور اس انام کو لوگوں تک دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ مکمل ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر تعلیمات اور اخلاقی اور نمونے کے ساتھ دنیا کے سامنے چمک رہے ہیں اگر دنیا چاہتی ہے اس اسٹیج سے محسین انسانیت کانفرنس جماعت المسلمین کے اسٹیج سے ہم اس ملک اور ملک کے علاوہ تمام جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے تعصبات تعصبات کو کنارے رکھئے مطالعہ کیجئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا قرآن کا اور آپ کی صیرت کا مطالعہ کیجئے امانداری کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ قرآن سب سے بہتر راستے کی تلقین کرتا ہے تعلیم دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسی راستے میں امن و امان کا قیام ہے محبتیں ہیں دنیا کی سعادت ہے اور ایمان ہو تو آخرت کی نجات بھی اگر آپ مانے ایمان رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتبار سے ہم اس پر جتنی لمبی بات کریں کم ہے سیرت پر دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا خود قرآن کو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کانہ خلقہ ہوا القرآن کے تحت آپ سیرت کی کتاب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسین انسانیت ہیں اور آپ کے احسان دنیا انسانیت پر احسان کی سب سے نمائن شکل سب سے زیادہ اہمیت والی بات جو سب سے بڑا ہی نام ہے وہ احسان اللہ کی طرف سے آپ کی شکل میں کس شکل میں آیا ہدایت کی شکل میں کہ اس دنیا کو کیسے جینا ہے عقیدہ کیسا اختیار کرنا ہے عبادت کیسی کرنی ہے حلال حرام معاملات لیندین اخلاقیات سارے زندگی کے معاملات کیسے اختیار کرنا ہے یہ ہدایت اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دی اور جو آپ نے دیا تعلیم پہنچائی قیامت تک کے لیے مکمل ہے کامل ہے اس میں کوئی نقص خامی نہیں ہے کمی بیشی کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے عقائد کے بنیادوں سے لے کر اخلاقیات اور عادات کی چھوٹی چھوٹی باتوں تک کوئی گوشہ اس میں تشنا نہیں ہے حضرت سلمان فارسی کی روایت اب بارہا سن چکے ہیں حضرت صحیح مسلم اور قلمی جی کی کہ کسی یہودی یا مشرق نے کہا ان سے کہ ہرے تمہارا نبی ہر چیز تم کو سکھاتا ہے یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے طریقے بھی حضرت سلمان فارسی احساس کم طریقہ شکار نہیں ہوئے ہماری طرح ہم ڈی بیٹ میں ہوتے ہیں کوئی اعتراض کرتا ہے ہم دفاع کرنے لگتے ہیں ہاں ہاں ہمیں اس پر فخر ہے فخریہ انداز میں کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت تو قبلہ رخ ہونا چاہیے تین پتھر تین پتھر سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے داہین حد سے استنجا نہیں کرنا چاہیے اور ہڈی اور لید یعنی گوبر سے صفائی نہیں کرنا چاہیے استنجا نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو بھی بتایا زندگی کے ہر گوشے کو گھیر دیا اس سے بڑھ کر اللہ کا انعام دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف اس ایک نعمت کا شیخ کہہ رہے تھے کہ شکریہ ادا کیا کیا آپ نے صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے اور میں نے یہ بات بار بار کہی ہے یہاں بھی کہی ہے کہ دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت اور دین توہید سے آپ محروم ہیں تو سب سے بڑے بچ قسمت ہیں بادشاہ بھی ہو جائیں تو لیکن اگر جھوپڑے میں رہتے ہیں فاقہ کشی کی نوبت ہے آپ کے پاس توہید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسین انسانیت کی صیرت و تعلیمات ہے جسے آپ نے اختیار کرنے کی توفیق پائی ہے تو آپ سے زیادہ خوش قسمت اور کامیاب کوئی نہیں ہے اس نعمت کی قدر و قیمت پہشانی ہے محسین انسانیت نے میرا عنوان یہ دیا گیا کہ ہدایت اور گمراہی کی بنیادیں محسین انسانیت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے ہدایت اور حق کا راستہ سراتِ مستقیم کو بلکل صاف اور شفاف طریقے سے پیج کر دے اور یہ بتا دے کہ اس راستے سے ڈگمگانا ہٹنا منحرف ہونا انسان کو جنت کی بجائے بھیانت جہنم کی طرف لے جائے گا چنانچہ آپ نے اس ذمہ داری کو بھرپور انداز میں پورا کیا اور یہ جو انوان جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن بہت بہت ہی کم ہے ہاں جو بھی گفتگو ہو پائے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ محسین انسانیت کے کارنامے اور احسان کا سب سے نمائع پہلو ہے کہ اس نے ہدایت اور دلالت کے راستوں کو صاف صاف کلیئر کر دیا اور میں نے جیسا کہ کہ اس انوان کو سمجھانے کی ضرورت ہم مسلمانوں کو بھی ہے غیر مسلموں کو بھی کفار و مشرقین دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والے کسی بھی خطے میں بسنے والے لوگ ہوں سب کا خالق و مالک اللہ ہے اور سب کے بھلائی کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اسلام کو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو متعین کیا اسے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا انتظام کیا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے ان سپاہیوں میں جو اس کام کو انجام دینے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور گمراہی کی بنیادوں کو بالکل صاف اور شفاف بیان کیا پوری ذمہ داری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ دائیوں کو یہ اخلاص اور خیرخواہی اللہ سے مانگنی چاہیے تاکہ تاثیر بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص اور ہمارے عراب کے بھلا چانے اور عیسان کا پہلو اس حدیث سے اندازہ لگائیے آپ کہتے ہیں نا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی اب یہ پروانے پرندے جو ہیں اس پر گرتے جا رہے ہیں اس شما پر اس آگ میں گرے جا رہے ہیں اور وہ اس آگ سے ان کو خدیڑ رہا ہے ہٹا رہا ہے روک رہا ہے کہ اس میں جل کر مر نہ جائیں تو میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے تم جہنم کی طرف لپکے جا رہے ہو گیرے جا رہے ہو میں تمہاری میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر تم جہنم کے جانے سے روک رہا ہوں لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر اس میں گیرے جا رہے ہو دنیا میں بھی آپ امتی امتی ماہدان محشر میں بھی میں اشارہ صرف کر رہا ہوں تفصیل کا موقع نہیں دوسرے دوسرے انبیاء اکرام کہیں گے نفسی 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو دعا اپنی ویزرو کر لی نہیں مانگی مفتجاب دعا ایک دوسری حدیث میں ہے صحیح مسلم کی اس کے تحت وہ قیامت میں محشر میں جب دوسرے لوگ نفسی نفسی کہیں گے انبیاء اکرام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی 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 یہ محسین انسانیت کہ اس قسم کے پہلوں پر ہم غور کریں تو بہت لمبی بات ہوگی یہاں گفتگو کا موضوع ہے کہ ہدایت و زلالت کو آپ نے کس طرح پیش کیا بار بار آپ دہراتے تھے میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی شروع میں یا ایوہ الناس لوگوں کو خطاب کر کے کہا صرف مسلمانوں کو نہیں دنیا کے سارے انسانوں کو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس وعظ و نصیحت کی بات آگئی یہ قرآن آگیا قرآن سے بہتر نصیحت قرآن سے اچھی بات کوئی دوسرے نہیں ہے ابھی آپ نے ترانہ ایل ایدی سنا کیا شاندار تھا آتے نہیں ہم کو کس سے نئے قرآنے ہمارے پاس توہید ہے قرآن ہے سنت ہے یہی منہ جائے یہی ہدایت ہے ہدایت کی بنیاد ہے تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار پروردگار پالنہار دیکھئے رب کا لفظ استعمال کیا اللہ کے دوسرے نام کا نہیں اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ رب نے جیسے ہم کو کھانے پینے پہننے اڑنے اور زندگی کے دوسرے سامان دیئے ایسے ہی ہمارے لئے ہدایت کا انتظام کیا نصیحت کا انتظام کیا جس کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آ گئی وَشِفَاءُ الْلِمَافِسِ شُدُورِ اور دل کے جتنے بھی امراض ہیں بیماریاں ہیں ان کی شفا کا نسخہ آ گیا یہ ہدایت کی بنیاد قرآن بیان کر رہا ہے وَرَحْ وَحُدَوْا وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت ہے مومینوں کے لئے رحمت ہے ایک ایک لفظ ایک ایک کتاب ہے ایک ایک مضمون ہے ہدایت یہ ہمارا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن آیا یہ ہدایت ہے ہدا للمتقین ہدا للناس الگ الگ مقامات پر اس کی توجیحات آپ سنتے رہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی دوسری اب قرآن جب ہدایت ہے تو قرآن سے ہٹ کر قرآن کی مخالفت میں کوئی بھی کتاب ہو کوئی بھی تعلیم ہو کوئی غلط مانا مفہوم اور تفسیر ہو وہ ہدایت ہو سکتی ہے کیا ہدایت کی جب زید ہوگی قرآن کی تعلیم کے خلاف کوئی بات پیش کی جائے گی تو وہ ہدایت نہیں زلالت ہوگی پیش کرنے والا کیسا بھی ہو کوئی بھی ہو کتنا بھی مچھور ہو کتنا بڑا ہو وہ اس کا گمراہی ہوگی یہ میں نے ایک آیت پیش کی ایسی پچاس سو آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں ابھی سن چکے ہیں ہمارے علماء اکرام سے بہت ساری آیتیں ابھی آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبت الحاجہ میں خطبت الجمعہ میں یہ تقرار کے ساتھ صحابہ کے سامنے کہتے تھے صحابہ اکرام بیدتی نہیں تھے وہ بھی نہیں سکتے تھے صحابہ اکرام میں فکری عملی نفسیاتی عبادات کا انحراف نہیں تھا کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی آپ ہر جمعہ کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّا خَيْرَ الْحَجِيسِ کِتَابُ اللَّهِ کہ سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اب یہ ہمارے آپ مانتے ہیں کیا اللہ کی کتاب ہے آج آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو ترجمے سے نہ پڑھو قرآن حدیث کو ایسے ہی پڑھنے سے گمراہی آ جائے گی اور مختلف کتابیں ایسی بنا رکھی ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اس کو زیادہ امیت دے رکھی ہے اسی کو نظام زندگی دستور زندگی اور اپنے دین کی اور دعوت کی بنیاد بنا رکھا ہے اللہ نے جو کتاب نازل کیے اس میں کچھ کمی ہیں جو آپ فلاں اور فلاں کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کے رسول فرما رہا ہے ہر جمعہ کو بہترین بات اللہ کا کلام و خیر الحدیہ حدیہ محمد اس کو حدیہ بھی پڑھا اہل علم نے اور حدہ بھی پڑھا کہ سب سے بہتر طریقہ حدیہ کا ترجمہ اور حدہ سب سے بہتر ہدایت سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے محبت اور ایمان رکھنے کے دعوے دار کتنے ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اقتفا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے صدیق اکبر کی طرح پھلکہ کسی کو کوئی شیخ چاہیے کسی کو کوئی پیر صاحب پسند ہے کسی کو کوئی امام پسند ہے کوئی کسی پر بائیت کرتا ہے اور اس کے سامنے اللہ رسول کی بات پیش کی جائے تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ بخاری مسلم پڑھ کے تبرک تو حاصل کریں گے بخاری مسلم کی حدیث پر عمل اس لیے نہیں کریں گے پیر صاحب کا فتوہ ان کا اجتحاد ان کا کسی فران حدیث کے خلاف ہے یہ ہدایت کی مخالفت ہے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب سے بہتر ہدایت اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَ یہ دو چار جملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوراتے تھے نا میرے انوان کی ساری باتوں کو گھرنے کے لیے کافی ہے لیکن حالات اور حاجات کے اعتبار سے کچھ تفصیل کی ضرورت پیش آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہتر محمد کی ہدایت سب سے بہتر ہدایت یہ ہدایت کی بنیاد ہو گئی اب گمراہی کی بنیاد ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے بعض روایتوں میں اضافہ ہے اس کی اصل مسلم میں ہے ابن ماجہ وغیرہ میں اضافہ ہے کہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر بیدت جہنم میں لے جانے والی ہے ہمارے یہاں جو اختلاف افتراق انحرافات پیدا ہوئے بیدات سے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کو تمکہ و تمسک کرنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کی اور گمراہی کی بنیادیں بیان کر رہے ہیں یہاں روز ہر جمعہ کو آپ نے جب یہ وفات سے پہلے حجت الویدہ کے موقع پر کہا ترکت فیکم شہ این جو آپ کو یاد ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ہدایت کی بنیاد اور گمراہی کی بنیاد بھی منطوق اور مفہوم کے اعتبار سے بیان کر دی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو پکڑے روے گمراہ نہیں ہوگا یہ ہدایت کی بنیاد ہوئی اور ان کی مخالفت یہ گمراہی کی بنیاد ہوئی جب بھی کوئی نیا آدمی نیا فلسفہ نیا پیر صاحب دانی شوار فلاں بہت بڑے سخص ہیں وہ اتنے بڑے پیر ہیں وہ پانی میں چلتے تھے ہوا میں اڑتے تھے کرامت کرامت کھیلتے تھے فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول اللہ کے بجائے کیا مقصد ہے یہ سائشی سے بیان کرنے کا ہندوستان اور پاکستان میں شرک اور بیداد کی ساری دکانیں ایسے ہی سخصیت پرستی اور ان کے تعلق سے جھوٹی سچی حکایتوں کی بنیاد پٹی کی ہوئی ہے اس پر ضرب لگانے کی ضرورت ہے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اول تو یہ جھوٹی روایتیں اور حکایتیں ہیں اور اگر صحیح بھی ہوں تو دنیا کا کوئی بھی انسان فتوہ دے دے بڑے بڑے علماء کسی بھی مسئلہ کا یہ کیا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی سخص کوئی عالم کوئی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محسین انسانیت کا مقام پا سکتا ہے کیا ہاں کسی نے کہا تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں اس وقت بھی ہدایت اور گمراہی کی بنیادیں بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک انشاد ہے میں نے تم کو بلکل شاف شفاف روشن شہرہ پر چھوڑا ہے اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اس سے وہی بھٹکے گا اس سے وہی شخص بہکے گا بھٹکے گا جو ہلاکت جس کا مقدر ہے ہلاک ہونے والا ہے عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی اللہ کے رسول ظلم نے خطبہ دیا آنکھیں عشقبار ہو گئیں اور لوگ جو ہے دل دہل گئے تو آپ سے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رخصتی واض و نصیحت ہے اللہ کے رسول ہم کو وسیعت کیجئے تو آپ نے کہا الفاظ کے فرق ساتھ ابن ابی آسیم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول ظلم نے فرمایا کہ قطرق تکم علالبیداء لئیلوہا کا نہا رہا میں نے تم کو روشن اور ساف ستری شہرہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دین کی طرح روشن ہیں یہ اس میں ان لوگوں کا جواب ہے موہ توڑ جواب جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا کس کی معنی ہے یہ عالم ایسی بات کہتا ہے وہ ایسی کرتا ہے اس کی بھی صحیح لگتی ہے اس کی بھی صحیح اگر آپ ایمانداری سے تحقیق کریں گے سچائی کو معلوم کرنا چاہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل صفاف طریقے سے آپ کو صحیح دین سمجھ میں آ جائے گا اس لیے کہ اس کی راتیں بھی دین کی طرح روشن ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مانا کیا ہے شریعت میں کوئی اغماس کوئی الجھن کوئی ہیچ پیچ الجھن نہیں ہے یہ بلکل صاف ستری ہے یہ حق ہے یہ باطل اس سے ہلاک ہونے والا ہی اس سے بھٹکے گا ہٹے گا اب آپ آگے اللہ نے فرمایا دوسری روایتوں میں ہیں کہ آپ نے کہا میں تم کو اللہ کے تقوے کی وسیعت کرتا ہوں تقوے ایک جامع تعبیر ہے پوری شریعت کی پابندی سے اس سے کمانا یہ رکھتا ہے تقوے اختیار کیا تو ہم نے اپنے آپ کی شخصی تعمیر کر لی اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَسَّمْعِ وَتَّعَ اور سَمْعُتَعْتْ یہ جو جماعتی نظام ہے ہمارے ہاں خاص طور سے ہماری جماعت میں اس پر بڑا مباحثہ اور مناقشہ ہوتا ہے کہ یہ جو جماعتی نظام قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ امیر المومنین کے لئے بلکل صحیح بات لیکن کیا ایسے جماعتی ماحول میں یا عام جب مسلمان ایک بڑی تعداد میں یا کچھ تعداد میں ہے ان کے لئے کوئی اجتماعی نظام کی تعلیم قرآن و حدیث میں نہیں ہے ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ تین آدمی مسافر ہو تو ایک کو امیر بنا لو تو کیا وہ حدود نافذ کرتا ہے جماعتی نظام جماعت سے جڑ کر رہنا اور جماعت سے مراد قرآن و حدیث کو ماننے والے اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے والے اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے جماعت اب یہاں جماعت المسلمین ہیں اس کا ایک نظام ہے یہ قرآن و سنت کو مانتی ہے یہ تو پوری جماعت ہے یہ اس سے جڑ کر رہنا فرض ہے بہت ساری چھوٹی چیزوں کو اس اتحاد کو اور اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لئے چھوٹی چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو سبج میں نہیں آتا ہے ذاتی مفادات کے لئے اجتماعی مفادات کو قربان کرتے ہیں علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے ہمارے نوجوان بدزانوں کے علماء سے دور ہو رہے ہیں علم سے دور ہو رہے ہیں دین سے دور ہو رہے ہیں جماعت سے دور ہو رہے ہیں اور مختلف فتنوں کا اور شبہات کا شکار ہوتے ہیں مسلم نوجوانوں کے لئے جو مختلف مقامات پر جال لگائے گئے ہیں دنیا کے آدائے اسلام کی طرف سے وہ ہمارے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں منکرین حدیث ہیں صحابہ کے دشمن ہیں روافض ہیں جہمیت زیادہ لوگ ہیں عقلیت پسند معتضلی ہیں آج کے دور کے شکار کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کا ہدایت کی بنیادیں واضح ہونے کے باوجود جماعت سے الگ ہو جانے علماء سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گمراہیوں میں جا پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اسلام پسند ہے دین کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں کاش تفصیل کا موقع ہوتا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمعطعات تم پر لازم ہے تقوی اختیار کیا انفرادی اصلاح سمعطعات اختیار کی اجتماعی نظام قائم ہو گیا طاقت آ گئی اب اس کے بعد خلل آئے گا اختلافات سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا یہاں بھی اور اس دوسری روایت میں بھی وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَخْ تِلَافًا کثیرًا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا نا وہ انقریب بہت سے اختلاف دیکھے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا تو اب اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا آپ نے کہا میرے عمت میں تیرہتر فرقے ہوں گے بہتر غلط ہوں گے ایک جنت ہی ہوگا بیان کیا نا آپ نے اب اسے بیان کرنا کیا اختلافی مسئلہ چھڑنا ہے یہ تنبی ہے علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امانت داری اور عمت کے حق میں خیرخائی ہے اور ہمیں بھی بیان کرنا ہے کہ لوگ چوکرنا رہے کہ ہم بہتر میں سے نہ بنیں ایک سرات مستقیم والے بنیں مانا علیہ وآسخابی کا مصداق اپنے آپ کو بنائیں جو نجات پانے والی کی سسوسیت ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اختلاف ہوگا میں عرض یہ توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کے معلوم تھا آپ کو اللہ نے بتایا تھا کہ اختلاف ہوگا فرقے بنیں گے اب اس فرقہ بندی سے نجات اور اس سے محفوظ رہنے کا نسخہ آپ نے کیا بتایا فلاں بزرگ کا فلاں امام کا فلاں پیر کا فلاں سلسلے کا دامن تھام لینا نہیں آپ نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ تم پر میری سنت لازم ہے وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّنَ عَمِنْ بَعْدِ اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائر آشدین کی سنت یہ ایک میں نے کہا یہ جملہ بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں فرمانِ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب کہا کہ تم پر میری سنت لازم ہے تو آپ کی سنت میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں کانا خلقہوالقرآن آپ سن چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عملی طور پر وہی کچھ تھی جو قرآن میں ہے اور آپ اس کی تفصیل بیان کرتے تھے تو آپ کی سنت قرآن سے اللہ نہیں تم پر میری سنت ہے اختلافات ہوں گے فرقے بنیں گے بہت ساری گمرائی آئیں گی نئے نئے لوگ پیدا ہوں گے نئے نئے خیالات تنظیمیں وجود میں آئیں گی حضبیت آئے گی گروہ بندی آئے گی ان سب سے بچ کر میری سنت کو لازم پکڑنا یہی کستی نوح ہے طوفان نوح میں جیسا کہ سلف کا قول ہے اور میرے بعد میرے خلفائے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو آپ نے کیوں بیان کیا کیا ضرورت تھی یہ بائنڈنگ کی کہ آپ قرآن و حدیث کو آپ مانتے ہیں تو کیسے ماننا ہے جیسے خلفائے راشدین خصوصی طور پر اور صحابہ کرام عمومی طور پر مانتے ان کا جو طریقہ تھا اسی لیے ہدایت کی بنیاد یہ بنی کہ قرآن اور حدیث کو مانا جائے اس طریقے پر جیسے سلف نے بطور خاص صحابہ اور طابعین نے سمجھاؤ ہاں اس دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمان کہلانے والے سب قرآن و حدیث کے فہم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے دانی شور ہیں ہمارے علماء لوگوں کو سمجھاتے ہیں شیخ بھی کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کو بلگو انی والاو آیا سے ہر شخص مبلگ ہے لیکن ہر شخص مفتی نہ ہو جائے یہ لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے آپ کو جتنا معلوم ہے ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت بتائیے دو امت بتائیے ہمارے آیت معلوم ہے کئی بتا رہے ہیں الٹے سیدھے فتوے دے رہے ہیں صحابہ اکرام کا منحج اور طریقہ اس سلسلے میں کیا تھا ہر شخص وہی موقع وہی مقام دیا جاتا تھا جو جس کے لائق ہو اور یہ بھی محسین انسانیت کی سنت ہے ہمیں ضمنان چلا جاؤں شاید بعد میں بات آنا پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے آپ کی خصوصیات میں سیرت کا ایک بہت بڑا بہت بڑا نمائع پہلو اور ہمارے لئے سیکھنے کا مقام یہ ہے کہ پوری سیرتِ طیبہ اور حیاتِ طیبہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جس ذمہ داری کو جس شخصیت کے حوالے کیا وہ کام اس کام کے لئے وہ شخصیت انتہائی موضوع اور بہتر تھی کہتے مصابی بن عمیر رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مدینہ میں دعوت دینے کے لئے ہجرت سے ایک سال پہلے ایک سال میں مدینہ کا کوئی ایک گھر بھی نہ بچا جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو ایک سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بادشاہوں کا ایلچی اور نمائندہ بادشاہوں کے پاس ایلچی نمائندہ بنا کر بھیجا حاطب نے بھی بلتا کے بارے میں بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ حکیم ان جاء من حکیم یہ حکمت والا آدمی ذہین آدمی جو انتہائی ذہین آدمی کے پاس سے نمائندہ بن کر آیا ہے آپ نے دعوت و تبلیغ کے لئے ہر کسی کو نہیں بھیجا علمائے صحابہ کا انتخاب کرتے تھے دیکھئے یمن بھیجا کہا کن لوگوں کو حضرت ابو مسائل شریر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت معایز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم علمائے صحابہ ہیں دعوت و تبلیغ سیدھا لوگوں کا کام ہے کوئی معاملہ آتا تھا تو آپ اہل علم اور اہل فضل لوگوں کو بلا کر مشورہ کرتے ابو وقر صدیق اور عمر فاروق کو سب سے اوچھا مقام دیتے کہ علمی اعتبار سے تقویر پریزگاری کے اعتبار سے ایمانی اعتبار سے سب سے اوچھے ہیں یہ ہم کو لیاز کرنا پڑے گا یہ اللہ کہ موسی نے انسانیت کی تعلیم کا حصہ ہے سیدنا وقر صدیق کے زمانے میں بھی دیکھئے کہ وہ کوئی مسئلہ پیش آتا اہل علم سے مشورہ کرتے ان سے سوال جواب کرتے ان سے علم کے تعلق سے سوال کرتے قرآن حدیث کے معنی اور مقفوم میں غور و فکر کرتے مل جل کر حضرت عمر فاروق مجلس کے ہاں بیٹھ بٹھا دے آپ وہ آقیہ بار بار سنتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس میں علماء کی مجلس میں حضرت ابن عباس کو بلاتے تھے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا آپ کو محسوس ہوا تو اس کا اضالہ کرنے کے لئے ایک دن مجلس میں سوال کیا حضرت ابن عباس سے عزاجہ نصر اللہ کی پوری سورے پڑی اس کا کیا معنی ہے اور ان کے جوابوں کے بعد بتایا مقصود یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس کم عمری کے باوجود علم میں قرآن کو جاننے میں اللہ کی کتاب کی تاویل کے سلسلے میں دوسروں سے فائق ہے بچوں سے اچھا مقام رکھتے ہیں لہٰذا وہ اہلِ علم میں ہیں ان کو اس طرح شمار کرتے ہیں تو میں ایک پہنا چاہتا ہوں حضرت عمر اہلِ علم کی مجلس بٹھا بناتے تھے کیا دیگر صحابہ اکرام کچھ حدیثیں نہیں جانتے تھے ایک حدیث جو لوگوں تک پہنچا دیں اب اس سامنے رکھئے اور یہاں دیکھئے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ڈاکٹر تھے بانیشور تھے بعض لوگوں نے کہا عدیب سید کتوب صاحب مولانا ابولالہ محدودی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتے لیکن انہوں نے دین کی خدمت کے پیشے نظر جو کچھ مواد پیش کیا ان کے پیچھے چلنے والے لوگ جن فکروں کو آج اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے لاکھوں نوجوان آج جو ہیں وہ بہت سارے مسلمان جو ہے تحتیب ہو گئے اور اسلام اور مسلمانوں کا عظیم الشان خسارہ ہوا گزشتہ چند سالوں میں ان مزاج نے یہ اہل علم نہیں تھے آپ میں نے کہا نا قرآن کو سمجھنا میں نے اکثر تقریروں میں کہا ہے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ دیکھئے کہ اسلام کی بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ ہدایت کی بنیاد لیکن ان کے یہاں آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح میں ہی غلطی کر بیٹھے اسلام کے بنیادی عقائد میں غلطیاں کر بیٹھے لہذا جب انہوں نے غلطی کی اور ایسے معنی اور مفہوم قرآن و حدیث کے اور نصوص کے مدلولات کو بیان کیا جو قرآن و حدیث کے مفہوم ہے ہی نہیں اس کے مدلول کے خلاف ہے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں پیچھے چل پڑے نتیجہ کیا نکلا گمراہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شہر سے وقت بہت کم ہے میں بات کو سمیٹ ہوں کہ نبی کریم نے کہا کہ ہر نئی چیز جو شخص اختلاف پائے گا اختلاف پائے گا تو اس پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑے اور میرے بعد خلفائے راشدین یہ ہدایت کی بنیاد ہو گئی اس کے بعد زلالت کی بنیاد بیان کی اس لئے کہ ہر نئی بات دین میں جو نئی چیز اختیار کی جائے وہ بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اب یہ بیدت اور خرافات کہاں سے آتی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جتنے بھی کوئی بات اچھے اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پڑا کہ جتنے بھی گمراہ بیدتی فرقے آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں ان کی گمراہی کی دو بنیادیں ہیں اور ساری گمراہیوں کا مرکز یہی دو بنیادیں بنتی ہیں میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ان کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ ایک متقلمین کی بنیاد ہے علم کلام والے فلسفہ اور منطق والے اور ایک صوفیہ کی بنیاد ہے اہلِ وجدان اہلِ ذوق پہلوں کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی وجہ ہے اپنے لئے اقل کو دین کی بنیاد بنایا ہے کہ جو چیز اقل میں آئے گی ہم اسے مانیں گے یعنی ان کی اقل ان کو وحی کر رہی ہے قرآن و حدیث کی بجائے وہ اقل کی وحی کو قبول کر رہے ہیں اور دوسرا طریقہ اہلِ وجدان کا اہلِ تصوف کا تو کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بجائے ہماری اقل ہمارا دل ہمارا وجدان جو کہے گا تجربہ جو کہے گا ہم اسے دین مانیں گے اس سلسلے میں سلف کتنے شدید سختی برتے تھے اقوال بھرے پڑے ہیں امام زہبی نے سیارِ عالم النبلہ جل چارم صفحہ نمبر چار سو بہتر پر عبارت کہی ہے میں اس کا ترجمہ کروں شارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی بیدتی متکلیم کو دیکھو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی آدمی ملے جو کہتا ہے کہ قرآن حدیث چھوڑ دو ہم کو قرآن و حدیث آحاد مت بتائیے ہمارے سامنے اقل پیش کیجئے اقلیت پسندی کا مظاہرہ کرے تو امام زہبی کا نقل کر رہا ہوں میں کہوں گا تو کہیں گے بہت سخت کہتے ہیں مولانا شدت پسندی ہے یہ شدت نہیں ہے یہ دین کے مصدر اور منحج کی حفاظت کی بنیاد ہے کی بنیاد پر ہے انہوں نے کہا کہ جو ایسا کہا ہے فَإِنَّهُ أَبُو جَهَل تو فَعْلَمْ أَنَّهُ أَبُو جَهَل کسی توحیدی سالک یعنی وحدت البجودی سلوک کے طریقے پر چلنے والے کو پاؤ کہ وہ کہتا ہے دعنا من النقل والعقل کہ اقل اور نقل چھوڑو وَحَاتِ زَوْقْ وَالْوَجْد اور زوک اور وجدان جو کہتا ہے ہمارا زوک اور وجدان جو کہتا ہے وہ پیش کرو فَعْلَهُمْ أَنَّهُ اِبْلِيس تو جان لو کہ وہ ابلیس ہے وہ یا تو انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہے یا کسی انسان کے اندر جو اس شخص کے اندر ہے اس کے اندر حلول کر گیا ہے اب اگر آپ اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں اس کو رد نہیں کر سکتے تو آپ فَحْرُبْ بھاگ جاؤ فَإِن جَبُنتَ فَحْرُبْ وہ بھاگ کھڑے ہو جاؤ وَإِلَّا اور اگر تمہاری طاقت ہے فَسْرَعَا ہو وَبْرُقَلَا سَدْهِ تو اسے پٹا دو اس کے سینے پر چڑ دوڑو چڑ جاؤ وَقْرَعَلَيْهِ آیَتَ الْقُرْسِ وَخْنُقْ اور اس پر آیت الْقُرْسِ کی تلاوت کرو اور اس کا دم گھوٹ دو آیت الْقُرْسِ پڑھ کر یہ کون کہہ رہا ہے علامہ زہبی کہہ رہے ہیں اور پھر آگے بیان کیا کہ متقلمین کی گمراہ لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں امام عبو القاسم اسبہانی جن کو قوام السننہ کہا جاتا ہے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ بات جان لو کہ ہمارے اور اہلِ بیدت کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ اقل کا مسئلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کی بنیاد اقل پر اور معقول پر رکھی کہ آج جو حسبیت اور گروہ بندی اور تحریکیت ہے اس کو دیکھئے اس کے آئینے میں اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ اہلِ تکلم متکلمین جو ہیں انہوں نے اپنے دین کی بنیاد معقول پر رکھی اور اتبا وَجَعَلُوا الْإِتْبَا وَالْمَعْسُورَةَ تَبْعَلْ اور اللہ کے رسول یا قرآن و حدیث کی اتبا کو اقلیت کے تابع بنا دیا اقل میں جو آئے گا قرآن حدیث کی وہ بات مانیں گے اور جو اقل میں نہیں آئے اس کے رت کر دیں گے چون آنچ آگے با کہتے ہیں کہ اہلِ سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے ہمارا اور آپ کا اہل الحق کا کہنا یہ ہے کہ دین میں اصل ہدایت کی بنیاد کیا ہے اتبا ہے اور اقل جو ہے وہ اس کے تابع ہے قرآن و حدیث کے اقل کو ہم کل ادم قرار نہیں دیتے لیکن اقل الگ الگ ہے ہر ایک کی فہم الگ الگ ہے لہٰذا اس کو شریعت کے تابع کیا جائے اور اگر شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد اقل پر ہوتی تو مخلوق وحی الہی سے بے نیاز ہو جاتی انبیاء سے بے نیاز ہو جاتی نبی کی ضرورت نہیں ہوتی وحی الہی کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کہتا جس کو جو سمجھ میں آئے اس طریقے سے دین کو قبول کرے مانے وَلَا بَتَلَ مَعَنَ الْعَمْرُ وَنَّا ہِ میں تو یہ کہوں کہ جو جتنا مذہب کے ماننے والے دنیا میں ہیں سب لوگ صحیح رہتے ایک آدمی ایک چیز کو پوجھ رہا ہے اور دوسرا اس کا رد کر رہا ہے دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اقل میں یہ آ رہا ہے اس کی اقل میں وہ آ رہا ہے تو یہ سارے عمر و ارنہی ہے جو اللہ نے حکمت دیا جس سے منع کیا یہ بھی باطل ہو جائے گا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یا کسی نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے تو عمر و ارنہی یہ بھی بیکار ہو جائے گا اور جو شخص چاہتا جو بات چاہتا وہ کہتا اور اگر دین کی بنیاد اقل پر ہی رکھی ہوتی تو مومنوں کے لیے یہ کہنا جائز ہوتا کہ وہ کہتے کہ قرآن حدیث کی بات اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک ہماری اقل میں نہ آ جائے یہ جو فرق ہے یہ پچھلے اہلِ بیدت اہلِ احوا میں اور اہلِ سنت میں تھا آج بھی جو ایسی تنظیمیں ہیں حسبی تنظیمیں ہیں اور جو بیدتی جماعتیں ہیں ان کے اور سلفیوں کے درمیان یہی بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا اقوال میں افعال میں منحج میں اور سارے طریقوں میں یہ اقل اور وجدان یہ بنیاد ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ ہدایت سے ہٹانے والی ہدایت کی بنیاد واضح ہے قرآن و حدیث سارے مسلمان مانتے ہیں پھر بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو علماء نے اس افتراق کے مختلف اسباب بیان کی میں دو ایک سبب کو تھوڑی سی تفصیل اور بعض کا صرف نام ذکر کر دیتا ہوں جیسے اس میں سرے فہرست جو گمراہی کا سبب ہے جو مسلمانوں میں اختلاف اور صحیح دین سے ہٹ کر دین کے نام پر دوسرے کاموں کو اختیار کرنے کا سبب بنتا ہے وہ چند چیزیں ہیں اس میں سرے فہرست جو ہے اتباع ہوا ہے خواہش پرستی دوسری چیز ہے جہالت جہالت قرآن و حدیث کے صحیح مصداق سے جہالت صحیح عقیدے سے جہالت صحابہ اور صلف کے منحج سے قرآن و حدیث کو ماننے کے باوجود قرآن و حدیث کی صحیح مراد اس کے اصول ہمارے ہاں آج کل جو چل رہا ہے معاملہ اہل علم اور غیر علماء اور علماء کے درمیان تو عالم کون ہیں جو قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم کو جانے اصول دین کو جانے ناسخ و منصوب کو عام اور خاص کو جانے مطلق اور مقید کو جانے استمباد کے اصولوں کو جانے صحیح اور ضعیف حدیثوں کے فرق کے بنیادوں کو جانے اور اس طرح کے جو متعلقہ امور ہیں وہ ساری باتیں جانتا ہے وہ علم ہیں تو ایسے علماء کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علماء دین ہیں علماء ربانین ہیں ان سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ نے ان کو مردیا قرار دیا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو اہلِ علم سے سوال کرنا ہے اب یہاں لوگ پوچھتے اہلِ علم کون ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل پہ اور مختلف مقامات پڑا رہے ہیں مسٹر ہیں کچھ تعلیم حاصل کر لی خون کا خاص دوسرا میدان ہے اور فتوے بازی کر رہے ہیں تو یہ گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے اتباعِ ہوا اور پھر دوسری چیز ہے جہالت جہالت کے اندر یہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں پھر شبہات کا شبہات میں پڑ جانا شبہات سے تعلق اختیار کرنا عقلِ مجرد پر اعتماد کرنا قرآن و حدیث سے ہٹ کر اور ایک بنیاد بڑی بنیاد ہے کہ کچھ شیوخ کو اپنی دین کا مرجع بنا لینا اب بعض شیوخ ایسے جیسے امام حنیفہ امام شافی امام مالک یہ تو ہدایت پر تھے لیکن ان کی اجتہادی خطاؤں کو بھی لوگ لازم کر کے تقلید کی بنیاد پر اگر اختیار کرنا واجب قرار دیتے ہیں تو یہ گمراہی ہے کچھ ایسے شیوخ ہیں جن کے پاس دین ہی صحیح نہیں ہے جیسے اہلِ تصوف کے یہاں دیکھتے ہیں وعدت الوجود اور اتحاد سب سے بڑا کفر اور شرک دنیا کا ان کے پاس ہے اور اس کے اس سلسلے کو ماننے والا ان کے سلسلے پر بیعت کرنے والا اب اپنے شیخ کے شرکیہ اور کفریہ قائد اور باتوں کو قبول کرتا ہے قرآن حدیث کی بجائے کہتا ہے کہ میں پیر صاحب کے خواب کشف اور ان کی باتوں کو مانوں گا تو یہ تعصب پیدا ہو جاتا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے غلط شیخ کی بیدت اور ان کے قول کے لیے تعصب پیدا ہو جانا یہ گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہے میں اقتباع ہوا اور جہالت میں سے تھوڑی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن موقع نہیں ہے ہوا خواہش پرستی آپ قرآن میں دیکھیں امام تاؤس کہتے ہیں کہ قرآن نے جہاں بھی ہوا کا ذکر کیا ہے مضمت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اور اس کا مختصر معنی میں یہ بیان کر دوں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر آپ کوئی بھی چیز مانتے ہیں تو آپ ہوا اور خواہش نفس کو مانتے ہیں دوسری چیز جہالت اسی ایک بات کو میں مرکوز کرنا چاہتا ہوں بات کو جہالت جہالت قرآن و حدیث آپ نے بار بار حدیثیں سنی ہیں کہ علم صحیح دین کا علم یہ رحمت ہے ہدایت کی بنیاد ہے اور اس سے محرومی گمراہی کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ انہمین اشرات اس ساعہ ان یرفعالا علم و قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی جہالت نافذ ہو جائے گی سنانسے علم کو اٹھانے کی تشریح بھی حدیثوں میں موجود ہے وقت نہیں ہے کہ میں عربی مطن پیش کروں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی سینوں سے نہیں اٹھا لے گا کہ کوئی سوئے اور دل سے علم اٹھا لیا جائے علم کو اٹھائے گا علم کو اٹھا گا حتی اذا لم یبقے عالما یہاں تک کہ جب کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہیلوں کو اپنا سردار بنا لے اب یہ بڑی تشریح کے لائق ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء نہیں ہیں ان کو آپ سردار بنا رہے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان علماء کو برا بھلا کہتے اس میں دانستہ نادانستہ طور پر بعض خواست بھی شریک ہو جاتے ہیں اور جاہیلوں کو امامت اور ریاست دے دی اب جب جاہیلوں کو ریاست دی یعنی ان کو سرداری دی ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو ان کے غلط فتوے قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کو یا دین سمجھ کر آنکھ بند کر کے قبول کر رہے ہیں اس کا دفع کر رہے ہیں کتنی اہم بات ہے یہ جہالت اور علم کی بات علماء ابن تیمیہ نے ایک مناظرہ کیا ہمارے اس موضوع کو سمجھئے کہ دین کی کون سی چیز اہم ہے کون سی غیر اہم ہے آج ہمارے یہاں اچھے اچھے لوگ نہیں سمجھتے کچھ لوگ فضائل پر محنت کر رہے ہیں کچھ لوگ کچھ اچھائیوں پر محنت کرتے ہیں بظاہر اور عقائد کو منحج کو بنیاد کو چھوڑ دیتے ہیں اب یہ آپ نے سنا ہم پر یہ الزام ہے کہ توحید توحید کرتے ہو ہاں یہ انبیاء کا میں زینہ کاری بھی ہے ایک حدیث پیش کی زینہ کی برے کو کہا کہ جیسے بیدت ہے ویسے زینہ اللہم ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے جو حدیث تم نے پیش کی وہ تو حدیث صحیح ہے ہی نہیں اول بات اور دوسرے زینہ کا تعلق عمل سے ہے فسکو فجور ہے اور بیدت کا تعلق عقیدے سے اور منحج سے ہے بیدت زینہ سے بہت بڑی ہے پھر ان نے کہا کہ ہم نے بہت سارے فسکو فاجر لوگوں سے توبہ کروالی توبہ کروالی اللہم ابن تیمیہ سے وہ کہہ رہے ہیں مقابل ان تو کہا آپ نے توبہ کس گناہ سے کروائی تو کہا وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے زینہ کاری کرتے تھے ہم نے اس سے توبہ کرا لی اللہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو جواب دیا بہت غور سے سنیے گا لمبی چوڑی بات کو میں واقعے میں سمیٹ رہا ہوں موقع نہیں ہے اللہم ابن تیمیہ نے کہا کہ تم جن لوگوں کو تم نے توبہ کرائی ہے وہ چوری اور ڈکیتی سے توبہ کرائی حمال میں جب وہ توبہ سے پہلے وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے گناہ پر تھے اور اس کو حرام مانتے تھے کہ یہ اللہ کی شریعت میں منع ہے ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں اور حلال و حرام کا صحیح عقیدہ رکھتے تھے لیکن جب تم نے ان سے توبہ کروائی تو تم نے اپنا بیدتی عقیدہ ان کو سکھا دیا اب وہ بیدت کو اختیار کر کے عقیدے کے بگاڑ کر سکار ہو گئے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے چوری چھوڑ دی زینہ چھوڑ دیا تو وہ زینہ چھوڑ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو گئی توبہ کر لیا جبکہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بیدت کا یہ عقیدے کی خرابی ہے اس پر علامہ ابن تحمیہ نے جو دریل دی اس پر غور کیجئے اور نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خوارش کا معاملہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ نے خود کہا کہ وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم اپنی قرآن کو ان سے کم تر سمجھو گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا نماز کو تم اپنی نماز کو ان کی نماز صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی نماز کو ان کی نماز سے کم تر اپنے روزے کو ان کے روزے سے کم تر اپنی قرآن کو ان کی قرآن سے کم تر سمجھو گے مطلب قرآن بہت پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں حلق سے نیچے نہیں اترہ مطلب قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں اور جب قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں تو قرآن پر عمل کیا کریں گے صحیح منحج اور عقیدہ اور ہدایت کہاں سے پائیں گے اس پر اللہ کی رسول نے آگے مزید فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھت کر نکل جاتا ہے اگر میں انہیں پا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو آدھ کی طرح قتل کروں گا آج ہمارے ہم علماء کچھ تھوڑی موڑی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ایسی ٹی وی چینل پر اس پہ اس پہ کہ اتنے لائک کرنے والے ہیں تو ہمارے لائک کرتے ہیں لوگ اللہ کی رسول کہنے ہیں ان کو پالو تو قتل کروں گا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ان کی نماز بہت اچھی انتا روزہ بہت اچھا ان کی کرت بہت اچھی لیکن اللہ کی رسول کہنے دین سے نکل جائیں گے قتل کے لائک ہوں گے اس کے بالمقابل بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ عبداللہ الحمار ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ ہسی مزاق کی باتیں پیش کر کے آپ کو ہسا بھی دیتے تھے لیکن کئی مرتبہ شراب پینے کے جرم میں لائے گئے اور ان پر کھوڑے کی تازیر سزا دی گئی ایک مرتبہ جب لائے گئے تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو بار بار یہ سزا کے لیے لائے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا لا تلعنہو اس پر لانت نہ کرو فَإِنَّهُ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے علامہ ابن تحمیہ نے استدلال کیا کہ غور کی دیئے یہاں کہ خواری نماز روزہ بہت کر رہے ہیں فضائل پر عمل کر رہے ہیں لیکن دین سے نکل گئے اور یہ عبداللہ علیہ مار یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے مطلب صحیح عقیدے پر ہے یہ غلطی کرتا ہے اس یہ لانت کے لائق نہیں ہے لانت مت کرو صحیح عقیدے والے سے غلطی ہو جائے تو اصلاح ضرور کرنی چاہیے سزا نافذ کرنی چاہیے غلط کو غلط کہنا چاہیے لیکن اس کا ساتھ دینا چاہیے سعودی عرب کی مقالفہ اور معافقت کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ وہاں منحج اور عقیدے کی بنیاد پر تائید ہے ان کی غلط حرکتیں اگر ہو جائے تو ہم اس کی تائید نہیں کرتے اور دنیا کا کوئی بھی انسان عقیدے اور منحج میں اگر ہوگا کہ خوارج کی بات جہالت کی وجہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے قرآن کا اصلی معنی کیا ہے یہ سمجھ ہے نہیں اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں مختلف فرقیں ہیں جہمیہ قدریہ موتزلہ روافیز جبریہ جتنے بھی فرقیں ہیں صوفیہ اور ان کے بقایاں آج ہمارے یہاں موجود ہیں مختلف شکلوں میں فتنوں اور شبہات کی شکل میں دشمنوں کے آلائے کار بن کے مسلمانوں کو منکر حدیث بنا رہے ہیں علماء اور جماعتوں سے الگ کر رہے ہیں ہمارے نو جوانوں کو اس کی بڑی بنیاد یہی جہالت ہے وقت نہیں ہے آخری بات کہ میں تمام حاضرین سے اور جہاں تک آواز پہنچتی ہے ان سے کہوں گا کہ محشن انسانیت کانفرنس کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایتی بنیاد بتا بنائی ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں کامیابیاں ساری کے ساری آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنے میں ہے کوئی مانے ہے نہ مانے آج ہم نہیں مانتے بعض جگہوں پر ہم قطرہ جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا بہن کو حصہ دینا ہے بیٹی کو حصہ دینا ہے نہیں آپ کا عقیرہ یقین اور توقع ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ بیٹے کے گردن پر چھوری پھیرنی آتے ابراہیم کی طرح تو پھیر دیں اس سے فائدہ ہی ہوگا ہمیں لگتا ہے نقصان اللہ اور رسول کے حکم میں ہمارے لئے نقصان نہیں ہے اور یہی امتحان ہے تو ہماری دنیا اور آخرت کے سارے فائدے اور جتنے بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں دشمنوں کی چالے ہیں آج ہم پریشان ہیں اپنے آپ کو قدم قدم پر بے بس محسوس کرتے ہیں نہ ہمارے مخالف طاقتیں ہم کو چلا رہی ہیں ستا رہی ہیں یہاں ان سارے امور میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دامن تھامے رہے اور یہ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم دین محمدی پر قائم ہیں تو نتیجہ والعاقبت للمتقین متقیوں کے حق میں ہوگا متقی پرحیزگاروں کے حق میں ہوگا اور نوجوانوں سے یہ عرض ہے کہ آپ کو شکار کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں بہت سے جال کتابوں سے ہر جگہ سے حملہ ہو رہا ہے اسلام مسلمانوں اور سعی عقیدے پر یہ بھی آپ کے اور ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے دنیا کا ہر انسان حق کا مخالف ہے جو باطل پر ہے ہر بیدتی اہلِ حدیث سے نفرت کرتا ہے امام حاکم نے روایت نکل کی کیونکہ باطل کو حق سے ڈر لگتا ہے یہ آپ کے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خوش ہونے کی بات ہے کہ ہمارے پاس سچائی ہے اس لیے جھوٹے لوگ ناراض ہیں تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اس سچائی کی قدر و قیمت کو سمجھیں اس کے مانا اور مفہوم کو جانے اور دین سیکھنے کے لیے علماء ربانیین سے رابطہ قائم کریں اس پر میں کچھ زیادہ بولنا چاہتا تھا کیونکہ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے لوگوں میں اور اس میں ایک طریقے سے الجھن پیدا ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان اور خاص طور سے کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ غیر ضروری مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ دین سیکھنا ہے توحید اور سنت کے تعلیمات کو سیکھنے پر پوری طاقت اور فوکس لگائیں ہماری خواتین اور مائے بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری دنیا اور آخرت کی نجات اسی پر ہے کیسا کیسا عذاب ہے دنیا میں ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں آخرت کا عذاب اس سے کہیں شدید ہے ان سب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ محمدی اور دین محمدی کی بنیادوں کو سیکھیں اور اس سیکھنے کا طریقہ ہے قرآن و حدیث کو سیکھنا قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء ربانیین کی مجلسوں کو لازم پکڑیں جماعت کو لازم پکڑیں جماعت سے الگ ہونے والا تصور دماغ سے کھرچ کر نکال دیں اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنا اپنے آپ کو بہت اقل والا سمجھنا گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تابع کیجئے بڑوں کے جو قابل اعتماد ہیں میں نے جیسا کہ کہا کہ اہل علم تو اہل علم کون مطمد ہیں جن کی دوسرے علماء اہل حدیث آپ جانتے ہیں کہ دروی زمین پر صحیح مسلک آج اہل الحدیث کا ہے تو اہل الحدیث کے جو قبار علماء ہیں جو مطمد علماء ہیں اگر وہ تائید کر رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے اس علم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے علم سے غلطی ہو سکتی اس میں کوئی سکت نہیں تو اس کی غلطیاں بھی اجاگر ہو جائیں لیکن اگر کوئی متنازع شخصیت ہے علماء کرام اس پر تنقید کر رہے ہیں کوئی ایک دو تائید کر رہا ہے تو چھوڑ دیجئے نا اس متنازع شخصیت کو کیوں آپ بحث کرتے ہیں اس پر بھائی متنازع ہے اس کو متنازع کو چھوڑ کر ان کو اختیار کیا جائے ان علماء کا ساتھ پکڑا جائے ان سے استفادہ کیا جائے جو متمد ہیں موثوق ہیں قابل اعتماد ہیں ایسے لوگوں سے رجوع کیا جائے یہ محسین انسانیت کانفرنس کے تعلق سے اگر ہم یہ عزم لے کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک برکت اور فائدہ ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ہمارے اس اجتماع کو رب العالمین قبول فرمائے جیسے ہم یہاں آج ایک اٹھا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو ایک اٹھا فرمائیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد جماعت المسلمین کے تمام ذمہ داران اور تمام متعلقین اور مذہب کو سجانے والے تمام لوگوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو مخلص بنائے ان کے عمل کو قبول کرے اور ان کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد